اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سفریت سے ہوں گے آج کی اس شارٹ ویڈیو کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ جوب کو کیسے حاصل کیا جائے اور گورنمنٹ جوب حاصل کرنے کے لیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے سیکیور جوب سمجھی جاتی ہے گورنمنٹ جوب کیونکہ اس میں آپ کی جوب سیکیورٹی ہے اب ہمیں اگر گورنمنٹ جوب حاصل کرنی ہے تو اس کی تیاری کیسے کی جائے اور اس کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے میں بات کروں گا جنرل جوبز کی جنرل جوبز کی یہاں پر بات کروں گا جنرل جوبز سے مراد وہ جوبز جس میں ہر ایک فیلڈ سے تعلق رکھنے والا شخص اپلائے کر سکتا ہے اب ہر ایک فیلڈ سے اپلائے کرنے والا شخص اگر ان جوبز میں اپلائے کرے گا تو اس کو کن سبجیکٹس کی تیاری کرنا ہوگی پاکستان بھر میں مختلف جوبز کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ مختلف ٹیسٹنگ ایجنسیز کنڈکٹ کرتی ہیں میں بات کروں گا فیڈرل کی تو فیڈرل کی سب سے بڑی جو ٹیسٹنگ سرورس ہے وہ ہے فیڈرل پبلک سرورس کمیشن اور اگر ہم پروونشل ٹیسٹنگ سرورس کی بات کریں اس میں سن پبلک سرورس کمیشن اس کے بعد پنجاب پبلک سرورس کمیشن کپک میں خیبر پختونخواہ پبلک سرورس کمیشن اور بلوچستان میں بلوچستان پبلک سرورس کمیشن گورنمنٹ جوبز کے ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اور چیز جان لیجے گورنمنٹ جوبز کے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ بی پی ایس فائف سے لے کر بی پی ایس سیونٹین کی جنرل رکروپنٹ ہوتی ہے اس سے نیچے بی ایس وان ٹو ٹری فور کی جو جوبز ہیں ان کے لیے ڈائریکٹ انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے جسے واک ان انٹرویو کہا جاتا ہے ادر دین داٹ بی پی ایس فائف سے لے کر بی پی ایس سیونٹین تک جتنی بھی گورنمنٹ جوبز آتی ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیسٹنگ سروس آپ سے ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے یاد رکھے گا میں یہاں پر بات کر رہا ہوں جنرل جوبز کی جنرل جوبز کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جوبز جن میں ہر ایک فیلڈ سے تعلق رکھنے والا شخص اپلائے کر سکتا ہے اگر آپ نے بی بی آنرز کیا ہے ان جنرل جوبز میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے بی ایس سی کی ہوئی ہے تب بھی آپ ان جنرل جوبز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈی فارمیسی کی ہے تب بھی آپ جنرل جوبز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جنرل جوبز کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا اگر آپ federal investigation agency میں inspector بھرتی ہونا چاہتے ہیں اور آپ کی degree ہے bb honors computer science یا deformacy تو آپ سبھی لوگ fia میں inspector کے لیے apply کرنے کے لیے eligible ہیں کیوں کیونکہ یہ general job ہے اب بات آ جاتی ہے کہ جب ہم general jobs کے لیے apply کرتے ہیں تو اس کی تیاری کیسے کی جائے اور کن سبجیکٹس کو تیار کیا جائے ایک چیز اپنے پہلو سے باندھ لیں وہ یہ کہ پاکستان بھر میں جتنی بھی government jobs کے test لیے جاتے ہیں especially general jobs کی بات کر رہا ہوں ان میں 5 سے 8 سبجیکٹس سے related questions پوچھے جاتے ہیں اب وہ 5 سے 8 سبجیکٹس کون سے ہیں وہ جانا ضروری ہے سب سے پہلے بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پاکستان studies تو پاکستان studies اگر آپ تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد Islamic studies اگر آپ تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد general science جیسے آپ everyday science بھی کہہ سکتے ہیں وہ اگر آپ تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد سب سے important subject جیسے تقریباً 20 سوال لازمی پوچھے جاتے ہیں وہ ہے انگریزی اس کو آپ تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم پانچ میں نمبر پر بات کریں گے current affairs کی اس کو آپ تیار کر لیتے ہیں پھر چھٹے نمبر پر ہم بات کریں گے computer کی اس کو آپ تیار کر لیتے ہیں اور پھر آپ maths کو تیار کر لیتے ہیں جیسے آپ IQ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ سات subjects اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کی بہ آسانی government job ہو جائے گی ٹھیک ہے اب general jobs میں یاد رکھے گا کم از کم کتنے MCQs پوچھے جاتے ہیں MCQs پوچھے جاتے ہیں so تو 20 MCQs آپ سے پوچھے جاتے ہیں انگلیش سے ٹھیک ہے 10 سے 15 questions آپ سے پوچھے جاتے ہیں پاکستان studies سے اسی طرح 10 سے 15 questions پوچھے جاتے ہیں Islamic studies سے general science سے بھی 10 سے 15 questions پوچھے جاتے ہیں current affairs سے بھی 10 سے 15 questions پوچھے جاتے ہیں computer سے بھی 10 سے 15 questions پوچھے جاتے ہیں اب یہ 7 subjects تیار کیسے کرنے ہیں اس کی course outline کیا ہوگی جی ہاں course outline وہ انشاءاللہ ابھی ہمارا 25 نومبر سے نوٹ کر لیجے گا 25 نومبر سے general preparatory session start ہو رہا ہے general preparatory session start ہو رہا ہے اس میں ہم 7 subjects آپ کو پڑھائیں گے پاکستان studies Islamic studies general science english current affairs computer اور mathematics آپ کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گا اگر آپ یہ session join کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے یہ 7 subjects بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں گے جس کے بعد آپ general jobs میں apply کر سکتے ہیں ہماری academy برہانس preparatory academy سن 2021 سے establish ہوئی ٹھیک ہے اور اب تک ایک اندازے کے مطابق کیونکہ میں record maintain نہیں رکھتا لیکن ایک اندازے کے مطابق ہم نے تقریباً بارہ سو زائد candidates کو مختلف departments میں ان کی تیاری کرواتے ہوئے ان کو ہم کامیابی کے سفر پر گامزن کر چکے ہیں یہ تقریباً بارہ سو سے زائد success stories بنتی ہیں ٹھیک ہے اگر record maintain کیا جاتا تو اس کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی لیکن میں ایک اندازے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو success stories ان کی تعداد تقریباً بارہ سو سے زائد ہے تو اگر آپ admission حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے whatsapp number 03155409147 پر آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں ہماری full course fees کتنی ہے جہاں آپ جان کر حیران ہوں گے ہماری جو full course fees ہے وہ صرف وصرف پندرہ سو ہے کتنی ہے جہاں صرف وصرف پندرہ سو فیس ہم آپ لوگوں سے charge کر رہے ہیں اور کوشش ہوگی کہ ہر چودہ دن بعد after every 14 days ہم آپ سے ایک mock test conduct کر لیں ٹھیک ہے لیکن یاد رکھے گا اس mock test کو attempt کرنا لازمی ہوگا other than that آپ کو fees دے کر گروپ سے نکال دیا جائے گا کیونکہ یہ واحد tool ہے mock test جس سے میں آپ کی performance evaluate کر سکتا ہوں تو اگر آپ government job حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سات subject آپ تیار کر لیں اور سات subject تیار کرنے کے بعد آپ کہیں پر بھی apply کریں گے government job کے لیے general category کے اندر تو آپ بہ آسانی job حاصل کر سکتے ہیں دوبارہ سے سن لیجئے ہمارا session 25 نومبر 2024 سے start ہو رہا ہے اور اس کی full course fees ہے 1500 اگر آپ join کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے whatsapp number 0315 5409 147 پر رابطہ کر سکتے ہیں سکتے ہیں